سوشل میڈیا جانللس مدسیر عزیز نے جمہ کشمیر اپنی پارٹی جوائن کی تھی لیکن آج جو ہے مدسیر عزیز کو اپنی پارٹی سے برخواست کر لیا گیا یعنی کہ انہیں سسپینڈ کر لیا گیا اور اسی سب پہ ہمارے ساتھ اس وقت آسفہ بشیر ہیں انہیں کہا کہ دو چند باتیں عوام کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مجھے شیئر کرنی یعنی اسفہ جی بہت بہت شکریہ ہمارے سٹوڈی میں آنے کے لیے اور کیا ایسی چیزیں ہیں جس حوالے سے آپ یہاں پہ آئی اور کہا کہ دو چند چیزیں اب عوام کے ساتھ کشمیر کے عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں جی ابرار صاحب بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک وائرل بات ہے کہ واتو عز و منتشاہ واتو زل و منتشاہ اسی جناب کے موہ سے نگلی تھی میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ دنیا کو پتا ہے مجھے بھی جیل لیا گیا تھا ایلگیشنز کی چکر میں حالانکہ that was not true and it's been first time I'm telling in front of media in front of camera that that was allegation and literally وہ ساری چیزیں ٹھیک بھی ہو گئی اس میں میں نے متسر جناب کو کچھ چیزیں دکھائی تھی وہ شاید شاید سے ہی میں نے کسی کو دکھائی تھی and within seconds I'll be get acquitted in front of people کہ اگر میں وہ ویڈیو دکھاؤں گی as I'm not saying اگر آپ ویڈیو لوگوں کے سامنے دکھائیں گے تو لوگوں کا جو الزام ہے وہ ختم ہو جائے گا exactly تو پھر ابھی تک کیوں نہیں دکھائی دیکھیں ایک کوٹ جوڈیشری میں میرا مسئلہ ہے کوٹ میں مجھے ایکوٹ ہونا ہے not in front of people لوگ لکھیں گے good job high ہمیں میفیل ہو رہا ہے ہمیں وہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے لیکن جو کومنٹیٹرز ہوتے ہیں یہ صرف کومنٹ کیا اور نکل گئے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے حقیقت یہ ہے آپ میرے سامنے بیٹھ ہیں this is reality یہ والی reality نہیں ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو آپ ان کو دکھاؤ کے وہ ہی چلے گا اور مجھ پہ تاب he was the person جس نے میرے اگرین اس ویڈیو چڑھائی and suddenly when we met میں نے اس کو بولا بھائی آپ نے ایسے سے کیا تھا تو حقیقت وہ نہیں تھی تب حقیقت یہ تھی تب دکھایا ان کو کچھ ایسی اس میں ایسی چیزیں تھی جو میں نے ان کو دکھائی لیکن لیکن ایسا کچھ تھا ہی نہیں تھا ہی نہیں کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے جوٹ بولا عوام سے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کشیر پہٹھی وانب آج جمعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نماز پڑھ کے آئے ہوگے ہر کوئی نماز پڑھ کے آیا ہوگا میں نے اپیل کی تھی تب کن لوگوں سے ہمارے کشمیر کے علماؤں سے کہ کنان شریف کی بے حرمتی ہو رہی ہیں نور کا ٹائم اس ٹائم تھا جو ہوا سو ہوا دیکھو یہ سوشل میڈیا ہے کانٹروورسیز ہوگی آپ کے ساتھ بھی کل ہو سکتی ہے میرے ساتھ بھی ہوئی ہے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے میں نے کیا کیا تھا میں نے بس کھالی اس کو دکھایا تھا اور اس نے وین کی جب سٹوری ہو گئی تھی اس نے ایک لڑکی کی اسمت ریزی کی تھی بے حرمتی کی تھی اول دو وہ کہہ رہی تھی مجھے کیمرہ پہ مطلعو دیکھیں میں نے آپ کو کنزنٹ دیا ہے آپ کو پتا ہے اگر میں آپ کو ابھی بولوں مجھے کیمرہ پہ مطلعو تو آپ کو ابھی کوئیٹ کرنا ہے اور اگر آپ نے اس کے بعد بھی آپ کے کیمرہ میں نے کیمرہ آن رکھا یا آپ نے پھر سے سوال جواب کرنے کی کوشش کی then آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے جب میں کیس کرنے پہ آ جاؤں گی وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ مجھے کیمرہ پہ مطلعو اور وہ سمائل فانڈیشن وہاں پہ ایکویٹ ہو گیا تب وہ جو مسئلہ ہوا تھا میں نے اپنے سائٹ سے سٹوری کی کیا ہوا کیا نہیں اس نے شام کو میرے فوٹوگریفز چڑھائے کہ سچ میں وَتُو ازُّ مَنْتَشَا وَتُو ذِلُّ مَنْتَشَا اس نے میرے فوٹوگریفز چڑھائے اس سے کیا ہوتا ہے میں نے اگر کرائم کیا ہوتا تو جب میں وہاں سے نکلی میں لوگوں کے بیچ نہیں آتی میں لوگوں کی سٹوریز نہیں کرتی لوگ مجھے وہ عزت نہیں دیتے جو عزتیں مجھے ملی الحمدللہ الحمدللہ آج آصفہ بشیر کہہ رہی ہے وَتُو ازُّ مَنْتَشَا وَتُو ذِلُّ مَنْتَشَا اور جب سے یہ یہ بھی جیل گیا جب اس نے مولاست ایک لڑکی کو کیا وین کی جھوٹی سٹوریز نے کی تو تاب کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو مدسر صاحب ہیں انہوں نے ان کو گھرور ایک جڑا تھا کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو بہت عزتیں دی تھی حد سے زیادہ عزتیں تھی مجھے لگتا ہے آپ سے زیادہ مجھ سے زیادہ صحیح بات ہے قسمیت کے عوام کا محبت تھا محبت بہت تھی آج کل آج کل مجھے بتائے عبرار صاحب آپ کو کالز آتی ہیں کہ کہیں پہ کوئی آئی فون گر گیا کہیں پہ آپ کو آج کالز آ رہی ہیں جھمکہ گر گیا آپ کو کہیں پہ کالز آ رہی ہیں کوئی چیز آپ سے سوال کر رہی ہو آپ کو کوئی کال آ رہی ہے جی مجھے بتائے مجھے جواب چاہیے آپ سے نہیں کالز آ رہی ہیں اس کی ساتھ ریلیشنشپ کے دیفنیٹی آئل تیلیو اسی کے ٹائم پہ آتا ہے آج جو یہ چیز چوری ہو گئی آج وہ چیز چوری ہو گئی آج وہ چیز چوری ہو گئی ہے انہی کے ٹائم پہ ایکچیلی ایم ٹیلنگ یو جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ پری پلانڈڈ ہوتا ہے ایک عورت تھی میں آپ کو بتاؤں گی وہ قصہ کہاں گیا تھا کہ اس کا آئی فون کھو چکا ہے آئی فون نہیں کھو اس نے اس عورت نے آئی فون نہیں اٹھایا تھا اس کو یہاں سے ڈالا گیا تھا میں آپ کو بتاتی ہوں تین لڑکے آتے ہیں ایک بائک چلاتا ہے دوسرا پیچھے آئی فون چھوڑتا ہے تیسرا پیچھے رڈی رہتا ہے کہ جو یہ اٹھائے گا ہم اس کو پگڑے گے so that they will call that person and وہ آ جائے گا شکتیمان کی طرح اور بولے گا دیکھو جی پہلے وہ سٹوری کرے گا کہ میرا آئی فون کھو گیا اس کے بعد اسی اسی ٹائم شام کو آپ کا آئی فون آپ کو ڈھائی لاک کا آئی فون آپ کو ملے گا جھنکے آپ کو واپس ملے گے وہ چیزیں آپ کو مجھے تو کبھی ایسا کوئی call نہیں آیا جس میں یہ بولا گیا ہے کہ آپ کو یہ چیز ملی اور آپ کو وہ چیز ملی خیر جانا وہاں نہیں ہے اب فلحال کے لئے اپنی پارٹی نے مدصر عزیز مدصر بشیر ہم نے ایک پریس نوٹر بھی پڑا ان کا ایک نکلا ہے کہ یہ لوگ پارٹی سے ان کو نکال دیا گیا it's suspension not termination suspension means کہ اس کو واپس بھی لا سکتے ہیں اگر اس کو terminate کیا گیا ہوتا تو terminate کے بعد یہ اس پارٹی میں واپس نہیں جا سکتے لیکن یہ جہا بھی سکتے ہیں misbehave کیا ہے انہوں نے میرے ساتھ بھی misbehave کیا اور مجھے یہ نہیں پتا پرسوں میں محمد شفی کی coverage کر رہی تھی suddenly he is telling me that آصفہ انہوں نے آپ کے ابعیاء پہ بھی انگلی اٹھائی تو میں تب جذباتی ہوگی how could he said that تو جب میں نے ویڈیو دیکھا اس سے آپ کے ہجاب پہ آپ کے پردے پہ جو ایک عورت کی شان ہوتی بلکل بولا ہے کہ بیاغ گئیم سو ناظرینوں محترم محترم آپ ہے محترم آپ کو بولتے ہم آپ کی عزت کرتے ہیں پھر کیا میں بولوں میں کسی کی طرح گالیاں دوں بینی لیا کا کڑپ ماجی لیا کا کڑپ مطلب سچ میں this is hilarious تو اس کے بعد یہ جب گالیاں دے رہا ہے definitely we should appreciate اپنی پارٹی کہ انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے یہ suspension order نکالا ہے یہاں پہ آپ سے جانے کی کوشش کروں گا چونکہ آپ نے کہا کہ آپ کی ابعیاء کی عزت اتاری گئی ہے تو وہ کس بنیاد بیاء پار رہے ہیں انہوں نے اس میں کہا تھا کہ بیاء گئے مطلب یہ ورڈ مجھے پٹیکلرلی کسی نے سینڈ کیا تھا ابھی ان کا suspension order نکلا ہے مجھے اس کے ساتھ کیا ہے میں ابھی ایک جورنلسٹ ہوں میں ابھی نیوز دے سکتی ہوں میں نے ابھی تک کوئی لائیو نہیں کیا ہے مجھے وہ ویڈیو آ رہا مجھے وہ میسجز آ رہے مجھے لوگ لکھ رہے ہیں میرا یہ میں نا جب بھی میں بات کرتی ہوں عبرار صاحب جب بھی میں بات کرتی ہوں میں with proof کرتی ہوں proof کے بغیر میں جھوٹ کبھی جورنلسٹ proof کے ساتھ ہی ہمیشہ بات کرتا جب بھی بات کریں proof کے ساتھ کریں بنا proof کی نہیں کر سکتا یہ دیکھ لیجئے یہ مجھے کتنی میسجز آ رہی ہیں یہ ساری میسجز مجھے کوئی یہ میسجز نہیں آ رہی ہیں how is you how are you وغیرہ وغیرہ یہ مجھے congrats کر رہے ہیں congrats مجھے کیا درویس اس کے ساتھ ہے یہ لوگ مجھے ویڈیوز دکھا رہے ہیں میں definitely آپ کو show کروں گی ہر کوئی اس وقت دکھا رہا ہے کہ آصفہ اس نے آپ پہ آپ کے برکے پہ اٹھایا تھا اس نے آپ کی عزت پہ بات اٹھائی تھی تب جا کے اس کو رب العزت میں نے تب آپ لوگوں کو بولا تھا مسلمان و کشمیر کے یہ جو مسلمان کشمیر کے جو علماء ہیں میں نے ان سے تب ہاتھ جوٹ کے ریکویسٹ کی تھی میں نے کہا تھا کہ اس نے مدسر صاحب نے قرآن شریف کی بے حرمتی کی ہے قرآن شریف کے سامنے رویا اس کے بعد گندی گندی گلیز باتیں بغلی میرے خلاف میرا دل ٹوٹا آپ رار بھائی بہت زیادہ ٹوٹا میں گئی جائے نماز پہ اس ٹائم میرے ڈیڈی کو بولا تھا مسجد شریف میں کیا سا کوئر چانی چھلیا لہکر کڑان ایک باپ کو مسجد شریف میں کوئی بول رہا ہے آپ کی بیٹی کو گالیاں دے رہے ہیں فلانی صاحب اس کو گالی دے رہے ہیں میرے باپ کو صرف کیسے میرا باپ مسجد شریف نے گیا ہے سیریسلی ٹو بی فرنک اڈ آنسٹ مجد نے کہے کہ آپ کی بیٹی ننگا ناج کرتی یا ننگا ناج کسی کو دکھایا پھلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ننگا ناج دکھایا ہے میرے باپ کے آسو کہاں گئے یہ جواب ہے میرے میرے آسو کہاں گئے یہ جواب ہے وَتُو عزُّ مَنْتَشَا وَتُو زِلُّ مَنْتَشَا آپ تب کہہ سکتے ہو جب اللہ تعالی آپ کو عزت دے آپ کو عزت دی گئی تھی آپ سے چھینی رب العزت نے آپ کے فین فو فین آپ کے بہت تھے آج دیکھیں آپ کو زلالتیں ہو رہی ہیں رسوائی ہو رہی ہیں اور آپ نے اپنی وجہ سے اپنی پارٹی کو بھی زلیل کرنے کی کوشش کیے تو زیوکار ہے زیزت حلطہ بخاری صاحب انہوں نے یہ فیستہ لے لیا فیلحال کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرسو انہوں نے بولا کہ گندی گندی ناشاستہ دیکھیں اگر آپ کو سیاست میں جانا ہے آپ کو گالیا خانی ہے فلانی پارٹی چور ہے فلانی پارٹی بولتی ہے یہ والی پارٹی چور ہے یہ مطلب آپ پرسنل کو مارٹ سلنگنگ چلتی رہتی ہے لیکن پرسنلی کوئی نہیں جاتا ہے آپ کسی کو کوئی آپ کو چور لکھ رہے ہیں آپ اس کو گندی گندی گالیاں دے رہے ہو آپ اس کو بہن کی گالیاں دے رہے ہو ناشاستہ اس بات پہ بھی دو کرمینل کیسز ہو گئے اس بندے پر لیکن آج اپنی یہ جو اپنی پارٹی ہے اپنی پارٹی نے اپنی عزت بچانے کے لئے اس بندے کو سسپنٹ کیا ہے فلان میں آپ سب کو بتا دوں سسپنشن سسپنشن اور ٹرمینیشن میں دو فرق ہوتی ہیں سسپنشن میں کچھ تائن کے لئے آپ کو موطل کر دیا جاتا ہے اور ٹرمینیٹ آپ کو کبھی بھی واپس نہیں آنا ہے فلان کے لئے سسپنشن آرڈر نکلا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں وہ سسپنشن آرڈر جو آپ ذرا پڑے میں ہمیں اس سے پہلے ایک خبر پہنچائی تھی ہمارے ناظرین تک کی سسپنشن آرڈر چونکہ اس میں لکھا ہے کہ بیڈ بیہیوئر اور آنیتھیکل بیہیوئر کی وجہ سے مداثر عزیز کو جو ہے پارٹی کی میمبرشپ سے سسپنٹ کیا جاتا ہے اور کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیوٹی میں وہ کام یا اپنا جو ہے جتنی بھی چیزیں وہ نہیں کر سکتے ہیں میں پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں حالانکہ میں نے اپنے پیج پہ یہ باتیں ابھی شیئر نہیں کی اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں کسی کا نام لے کے اپنے پیج پہ اس نے کہا تھا ٹی آر پی لے رہی ہو میں نے کب سے کام کیا ہے تبہ وجود میں نہیں ہوگے نو ڈاؤٹ کہ آپ بڑے ہیں آپ کی بیٹی پندرہ سولہ سال کی ہیں آپ کا بیٹا ہے آنٹی بھی دکھوں گی نا آئی رونٹ کھیئر بٹ میرے لیے میرا رب العزت راضی ہے مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہے میں بتاتی ہوں اس میں لکھا ہے حالیہ واقعات کی روشنی میں جمہور کشمیر اپنی پارٹی کی توجہ میں یہ بات آئی ہے کہ مدسر عزیز نے ایسے رویے کا مظہرہ کیا جو ہماری تنظیم کی اقدار اور اختلافات سے مطابق نہیں رکھتا ہے انہوں نے ناشاہستہ ورڈز استعمال کیے ہیں اپنی پارٹی کو ریپریزنٹ کر کے اگر آپ اپنے پیج کو ریپریزنٹ کر کے بولوگے تو ٹھیک ہے آپ کو کوئی ایسے سسپنٹ نہیں کرے وہاں پہ آپ صحافت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ اگر صحافت اگر آپ ایک بطور ایک صحافی لوگوں کے سامنے آپ کی جو عزت ہے وہ بطور ایک صحافی تھی وہی نہیں کی ایک پولیٹکل لیڈر کی تب تو اگر آپ ایک صحافی کی حیثت میں اس طرح کی ناشاہستہ بات کرتے ہوں تو شاید لوگوں کا گصہ جائز ہے کیا کہنا چاہوں گے آخری بار آخری بار میں ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گے کہ یہ جو مدسر عزیز ہیں اس نے بار بار عزتیں اتاری ہیں میرے ابیا پیس نے انگلی جب اٹھائی آپ دیکھیں آج کہاں پہ ہیں یہ رہا دو بھی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا کہیں کا نہیں یہ رہا نہ صحافت کا رہا معاف کیجے گا میں نے یہ ورڈ ناشاہستہ بات آپ نے بھی کی جب آپ شاہستگی کی بات کرتے ہیں تو شاہستہ بات کرتے ہیں میں بتاتی ہوں نا کیوں یہ ورڈ سے میم سب بھی بن رہے ہیں مجھے معاف کیجے گا اس بات پہ لیکن یہ جو میرے جو میرے آسو تھے نا وہ جائے نماز پہ گرے تب جو میری بہنوں کے آسو تھے نا وہ جائے نماز پہ گرے تب میرے باپ کے آسو تھے نا وہ جائے نماز پہ گرے تب اگر میں غلط ہوتی اگر میں غلط ہوں میں نے پورے میڈیا کے سامنے کیا بولا اگر آپ کے پاس اگر لائف میں میں نے اس شخص کو کبھی کال کیا ہوگا آئیے دکھائیں مجھے ثبوت کے ساتھ بات کریں دیکھیں میں اپنا کام اچھے سے کر رہی ہوں بلے سے کر رہی ہوں میں آگے بڑھ رہی ہوں کر رہی ہوں تو آپ کو کیا چاہیے اگر میں آگے بڑھ رہی ہوں ابرار صاحب آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو آپ کی سرہنہ کرنا چاہیے اور کوشش کرنے کی چاہیے کہ میں بھی آپ کے جیسے بن ہوں ہاں exactly یہ میں چاہتی ہوں آگر آپ میری سرہنہ نہیں کرے گے don't worry but آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ میں وہ potential بڑھانا ہے اپنے آپ کو اس طریقے سے represent کرنا ہے آپ کو محنت اتنی hard work کرنی ہے کہ آصفہ کو بھی پیچھے چھوڑنا ہے آپ کو آگے جانا ہے کیوں کیونکہ یہی صحافت کا اصلی مطلب ہے لیکن آپ کر رہے ہو دیکھیں میں ہر ایک چیز کا جواب آپ کو دوں گی میں بتاؤں گی آپ کو میں نے چاہ کو چلایا یا نہیں چلایا وہ آپ کو کوٹ دے گا کوٹ سے جب میں وہ لاؤں گی final order وہ میں آپ کو دکھاؤں گی چلایا تھا کہ نہیں چلایا تھا آپ بولو گے آصفہ نے کچھ بھی کیا کوئی بھی الزام میں کوئی بھی الزام suppose میں suppose کہہ رہا ہوں suppose چوری میں نے بولے گی آصفہ نے چوری کی تب میں کوٹ جاؤں گی وہ مجھے اس punishment دے گئے judiciary is there وہ کر سکتے وہ بول سکتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا ہے یا نہیں کر سکتے لاؤں گی میں وہاں سے certificate بنا کے میں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا innocent till found guilty innocent till found guilty لیکن جب آپ بھولو گے یہ لڑکی کا character خراب ہے مجھے بتاؤ اس دنیا میں کون ایسا شخص ہے جو آپ کو character کی certificate دے گا کون دے گا کوئی نہیں دے گا کوئی نہیں دے سکتا مدسر صاحب آپ نے اس ابایا پہ آپ کو نہیں پتا ہے اس کی value کیا ہے اس ابایا پہ آپ نے کل پر سو انگلی اٹھائی تھی بیا گیم سو ابایا و لاغن واجن ابایا لگاؤں گی لگاؤں گی اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے شنگر کی بات کرے تو ابایا کتنی جب سے میں نے ابایا لگایا بیکس وی آر انفلانسرز ہماری وجہ سے لوگ انفلانس ہو رہے ہیں آپ نے dress code لگایا ہے دوسرا لڑکا دیکھے گا ابرار صاحب نے ایسا dress code لگایا ہے وہ بھی یہ shirt ڈھونڈے گا کہ میں بھی یہ لگاؤں گا یا میں جو dress code لگاتی ہوں ابایا لگاتی ہوں مجھے ہزاروں کی تعداد میں call آتی ہے ابایا کہاں سے لائے آپ نے تو that means لوگ انفلانس ہو رہے ہیں میری چیزوں سے میری حرکتوں سے اب اگر میں بھی بال کھلے چھوڑوں میں بھی western type کا culture اختیار کروں تو لوگ بولے کہ جب آسفہ بشیر کرتے یہ تو جج رہی ہیں ہم بھی ایسا کرے گے لیکن آپ دیکھیں ابھی کشمیر میں شرینگر کی particularly if i talk about شرینگر یہاں پہ ہاں یہاں پہ بہت ساری modernization تھی but آپ آج دیکھ سکتے ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہر دو تین لڑکیوں میں سے تیسری چوتھی لڑکی ابایا لگاتی ہیں ہر trending میں اس وقت لڑکیوں کا جو dress code ہے وہ ابایا ہی ہے تو میں نے کونسا غلط کیا تھا سچ میں کہتے ہیں نا سچ میں جو high لگتی ہے نا آپ کو میری high لگ چکی ہے اس دن جب میں رو رہی تھی نا میں روزے سے تھی تاب جب میرے پہ الزام لگائے i was not in that condition کہ میں آپ کے ساتھ بات کرو اس کے ساتھ بات کرو اس کے ساتھ بات کرو میں نے کوشش کی تھی باتیں کرنے کی but میں پاگل ہو گئی تھی تاب میں گھر نہیں گئی تاب میری میرے میرے دبائی ماف کیجئے گا میرے سعودی عرب میں میرے رشتہ دار ہے میری بھوا ہے میرا cousin brother ہے وہاں پہ اس کی reputation ہے ہر کسی میرے پورے خاندان کی reputation مجھ سے جڑی ہوئی ہے عورت کی جو عزت ہوتے ہیں اس کے خاندان سے جڑی ہوئی میری بہنوں پہ تنس کسے جا رہے تھے میری چھوٹی بہن آج میں پہلی بار بولوں گی میری چھوٹی بہن suicide کرنے کے لیے گئی تھی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں میری بہن کے بارے میں جو کہ جھوٹ ہے جو کہ سچ نہیں ہے لیکن ہاں سچ میں میں نے مولوی یہاں کے علماؤں کو بولا تھا انہوں نے کوئی action نہیں لیا میں نے سب کو request کی کسی نے action نہیں لیا میں نے ہر کسی سے بنتی کی کسی نے action نہیں لیا it was the عاصفہ بشیر who جس نے جس نے آپ کو بتا دیا who was the agent آپ کے سامنے جواب دیا اور full proof کے ساتھ دیا جو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا وہ سچ نکلا کے نہیں جو میں نے بولا تھا وہ سچ تھا کے نہیں ہر کوئی چیز سچ میں شوانا گارس مرس 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 ان دا سینس کی جو عاصفہ بولتی ہیں نوزبیلا میں خدا خدا نہ کرے ایسا کوئی پیر ویر تو ہوں نہیں نوزبیلا میں کوئی فرشتہ ہوں نہیں بڑ جو میں بولتی ہوں نا میں دل کی صاف ہوں میں نے کہا تھا جو میں نے مدصر صاحب کے لیے بولا تھا تب جب انہوں نے مجھے گالیاں دی تھی وہ گلوش دی تھی تو میں نے رب کی بارگاہ میں اور میں آپ کو بھی بولوں گی اگر آپ کا دل کوئی دکھاتا ہے نا آپ رات کے ٹائم اٹھے آپ جائے نماز پہ بیٹھے آپ didn't need to talk to your friends یا no need to do drugs یا cigarette نہ پیئے آپ کیا کرے آپ رب العزت کی بارگاہ میں جائے جائے نماز پہ جتنا ہو سکے جو ہو سکے جتنا ہو رو نہ نہ روے کسی آستان پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی دوست کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی سیڈ سٹیٹس لگانے کی ضرورت نہیں ہے عربل عزت کے سامنے روئے روئے گڑ گڑ آئے اور کب نمازوں میں سجدوں میں میں نے اتنا رویا ہے اتنا رویا ہے کہ شیعہ لوگوں نے مجھے آپ کو پتہ ہی ہو کہ مجھے ان کے ساتھ دلی لگاؤ ہے شیعہ لوگوں نے مجھے ایک وہ دی تھی جس پہ سجدگا اسے کہتے ہیں انہوں نے وہ مجھے گفت دی تھی تو اس دن یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے کہ میں نے جائے نماز ڈال دی اس پہ میں نے وہ سجدگاہ رکھا تھا اس میں فرس ٹائم میں مائی لائف میں نے وہ رکھا تھا اور میں اس پہ رو رہی تھی میں نے صرف اس پہ رکھا میں نے ہر کوئی پیرو ویرو کے پاس میں جاتی نہیں نہ مانتی ہوں پٹ میں نے اس ٹائم میرا پیر میرا مرشید میرا سب کچھ میرا رب العزت ہے تو جب میں نے اس پہ سجدہ اپنا ڈالا پورے آسو اس پہ گر گئے اس میں ٹیکسی گھومت لئے رہے تھا میں نے کہا اور وہی کہر ہو گیا میں سچی لڑکی ہوں میں جھوٹ نہیں بولتی ہوں جو آپ باہر سے دیکھ رہے ہو رہا یہی میں اندر سے ہوں میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہوں میں دل کی صاف ہوں جو بھی میں بات کہوں گی میں آپ کو بالکل یہ وید پروف کہوں گی اور ہاں جی آپ کو میری ہائی لگ چکی ہے اور اب رب العزت سے آپ معافی مانگے کیا پتہ رب العزت آپ کو معاف کرے بہت بہت شکریہ بدل کر فقیروں کے ہم بے سے غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں اور غالب کی اور ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں غالب کہتے ہیں کہ بازی چاہے یہ اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب روز تماشا میرے آگے یہ دنیا کی ساری چیزیں تماشا ہے اور حقیقت خالص اور خالص اللہ کی ذات ہے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی ذات پہ آپ وروسہ کرے اللہ کی ذات کے سامنے گیٹ گڑائیں حالانکہ اس وقت جو بات چل رہی تھی وہ ایک صحافی کی جو حال ہی میں سیاست میں آ چکے تھے اور سیاست کے بعد اب اور ایک چکمہ آ چکے ہیں سیاست سے انہیں بے دخل کیا گیا ہے اور ان کے حوالے سے انہوں نے سٹیٹمنٹ کی چونکہ کہی بار آسفہ جی اور مدسر عزیز کی کنٹروورسی لوگوں کے سامنے آئی حالانکہ اس میں لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ کیا صحافت کا یہ اصول ہے کہ نہیں کہ آپ صحافت بطور صحافی ایک صحافی ہونے کی حیثت سے کہ آپ اس طرح سے ناشائستہ چیزیں کر سکتے ہیں کہ آپ ایک دوسری کے اوپر الزام تراشی کر سکتے ہیں لیکن آج انہوں نے اپنے دل کے بات کی اور کہا کہ میں عوام کے ساتھ اپنے دل کے بات شیئر کرنا چاہتی ہوں عوام کے ساتھ اپنے دل کے حالات بیان کرنا چاہتی ہوں حالانکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی چیزیں اس سے پروف ہوتی ہیں حالانکہ جو سوشل میڈیا جنرلس کے حوالے سے اس وقت کانٹروورسی چل رہی ہیں وہ ایک طرف دوسری طرف جہاں پہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت کی عزت کی اور ایک عورت کے وقار کی اور عورت کے عزت کی اور وقار کی جب بات آتی ہے تو آپ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے دنیا نے کہا کہ یہ عورت بدزات ہیں یہ الزامات لگائے گئے لیکن اللہ نے خود گواہی دی کہ عورت صاف ہے یعنی کہ تو اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ دنیا کچھ بھی کہیں لیکن اللہ کے سامنے آپ غنہگار نہیں ہونے چاہئے خاص ریپورٹ آپ تک پہنچانے کی پھر زور کوشش کی میں ابرار متحوں فیلال کے لیے دیجئے جازت خدا آپس